بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہماراں ایکس ٹاپک ہے ڈیٹس اوڈ کنڈیشنز پور سیڈ جرمی نیشن کنڈیشنز پور سیڈ جرمی نیشن ہم نے وہ کنڈیشنز دیکھنی ہے جو ہمیں ریکوائرڈ ہو کس کے لیے سیڈ کی جرمی نیشن کے لیے ڈیٹس کے اگنے کے لیے تو سیڈ جرمی نیشن کے لیے ہمارے پاس ٹو ٹائپ کی کنڈیشنز ہیں ایک ہم کہتے ہیں کہ ایکسٹرنل کنڈیشنز ہیں اور ایک ہم کہتے ہیں انٹرنل کنڈیشنز ہیں بسیکلی یہ کنڈیشنز فور سیڈ جرمی نیشن کا ٹاپک جو ہے یہ لانگ کسٹن میں پوچھا جاتا ہے آپ سے بچے صرف انٹرنل کنڈیشنز نہیں لکھتے بچے صرف ایکسٹرنل کنڈیشنز لکھتے ہیں کیونکہ ان کی ہیڈنگز بنی ہوتی ہیں مک میں جو انٹرنل کنڈیشنز ہیں آپ نے وہ بھی لکھنی ہے تو دونوں لکھوں کے تو نمبر ملیں گے بیٹے سب سے پہلے ہم انٹرنل کنڈیشنز ڈسکس کرتے ہیں جو ہمارے پاس انٹرنل کنڈیشنز ہیں بیچ کے اپنی بیچ کے اندر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے آپ لوگوں نے سٹرکچر آف سیڈ پڑا تھا تو اس میں آپ نے پڑا تھا بیچ کے اندر ایک ایمبریو ہوتا ہے اس کے ساتھ کوٹی لیڈنز ہوتے ہیں جس میں کیا سٹور ہوتی ہے فوڈ اور اس کے اوپر ایک سیڈ یہ تین کمپوننٹس تھے نا میجر ہمارے پاس کسی سیڈ کے تو کہتا ہے وہ ہی اس کی کیا ہے انٹرنل کنڈیشنز ہیں یعنی اس کے اندر ایک لائیو ایمبریو ہونا چاہیے اس سیڈ کے اندر کیا ہونا چاہیے نمبر ون نمبر ٹو اس سیڈ کے اندر سفیشنٹ فوڈ سٹور ہونی چاہیے فوڈ سٹوریج جو ہے اس کے اندر وہ کافی ساری ہونی چاہیے اتنی ہو کہ کم از کم وہ جو ایمبریو ہے وہ گروہ کر سکے ایمبریو جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بیچ بڑے موٹے تازے ہوتے ہیں اور کچھ بیچارے سوپ کے پتلے سے جن کے اندر کوئی فوڈ سٹور نہیں ہوتی ایک بلکل سا تھن اس کے اندر ایمبریو ہے تو کیا وہ ایمبریو جرمینیٹ کرے گا وہ گروہ کرے گا اس کے اپی کوٹائل ہائپو کوٹائل الانگیٹ ہوگا نہیں ہوگا ٹھیک ہے جو ہیلڈی سیڈ ہوگا جس کے اندر سفیشنٹ فوڈ ہے اور اس کے اندر ایمبریو جو ہے وہ لائیو ہے ایکٹیو ایمبریو ہے وہی سیڈ جرمینیٹ ہوگا باقی سیڈ جرمینیٹ نہیں ہوں گے وہ بڑا رہے گا خراب ہو جائے گا وہ چھوٹا سا سیدھیک ہے وہ تو پہلے ہی اس کے اندر کچھ نہیں ہے غراب کے ہو sahرے ہو تو یہ اس کی کون سی کنڈیشنز ہیں انٹرنال کنڈیشنز ہیں اب اس کے لئے جو دوسری کنڈیشنز چاہیے وہ کون سی چاہیے ایکسٹرنال کنڈیشنز چاہیے سیڑ کی جرمنیشن کے لئے کیا چاہیے بچا ایکسٹرنل کنڈیشنز تو یہ ایکسٹرنال کنڈیشنز کون سی ہوں گی ہے انوائرمنٹ کی ہیں ٹھیک ہے تو ان کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے لائٹ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹیمپریچر ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس آکسیجن ہے وارٹر ہے چلی یہ میر ہمارے پاس فور کمپوننٹس ہے جو ایکسٹرنل کنڈیشن میں بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں ایسے تو سوائل بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹائپ آف دا سوائل یا ٹیکچر آف دا سوائل سوائل کا ٹیکچر کیا ہے ریت والی زمین ہے پکی زمین ہے مطلب وہ سینڈی سوائل ہے سینڈ پونٹنٹ زیادہ ہے یا اس میں سوائل پارٹیکل زیادہ ہیں منرل زیادہ ہیں کم ہیں یہ ہیں ہی نہیں بالکل کیسی زمین ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے لیکن یہاں پہ جو آپ کی بکنیں ڈسکس کی ہیں وہ یہی ہیں تو سب سے پہلے آپ کی بکنیں وارٹر ڈسکس کیا تو ہم وارٹر ڈسکس کر لیتے ہیں جب سیڈ جرمینیشن میں نے آپ کو پڑھایا تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا وارٹر کا رول کسی بیج کو اگانے کے لیے ہم اس کو کس میں بھگو دیتے ہیں یا بیج لگا کے اس کو پانی لگانا فصل کو پانی لگانا ضروری ہوتا ہے نا یا نہیں یہ خوشک فصل کے اندر اگر بیج لگا دیے جائیں تو وہ خود بخود اوگ جاتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا یا تو کسام کیا کرتے ہیں پہلے پانی لگاتے ہیں پھر جب وہ مٹی تھوڑی تھوڑی نمی والی ہوتی ہے تب اس کے اندر بیج ڈالتے ہیں تب اس کے اندر کچھ بیج ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ پانی میں خراب ہونے کے چانسز بھی تو جب وہ تھوڑے بہت جرمینیٹ ہو جاتے ہیں پھر پانی لگاتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں ادھر پانی لگا گیا پھر اس پانی کے اندر بیج پھینکتے ہیں تاکہ یہ اسی پانی میں ہو گئے تو وارٹر جو ہے وہ دونوں چیزوں کے لیے چاہیے ایک تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو سیڈ کا جو سیڈ کوٹ ہے وہ سیلولوز ہے سارے کا سارا اس کے اندر وارٹر ہولڈنگ کپیسٹی ہے پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت ہے تو جو سیڈ ہے وہ امبیب کرتا ہے وارٹر کو وارٹر کو کیا کرتا ہے امبیب کرتا ہے امبیب کرنا امبیبیشن کا فنومنا ہوتا ہے جس کے اندر وارٹر ابزارگ ہوتا ہے پانی جذب ہوتا ہے اس کے سیڈ کوٹ کے اندر ہیٹ ہے وارٹر کو امبیب کرتے ہیں جس کے نتیجے میں سیڈ کیا کر جاتا ہے سوالوز ایک پانی کا کام تو یہ ہی تھا نا کہ اس کے سیڈ کوٹ کو رپچر کروائیگا سپیلٹ کروائیگا اور ڈیومز کے لمحند کی صلاحیت رکھے گا دوسرا وارٹر کا کیا کام تھا جو اندر سٹورڈ فوڈ تھی جو اندر سٹور اس کی کیا سٹارٹ کرا دے گا ڈائیجیشن سٹارٹ کرا دے گا اس کی ہیڈرولیس سٹارٹ کروا دے گا پہلے سے جو سٹور فوڈ تھی وہ قابل استعمال اب پانی گیا وہ مولیکیولز کو یوزلیس سے یوزیبل فارم میں کنورٹ کرنا شروع کر دیا پہلے وہ فوڈ سٹور تھی وہ استعمال نہیں ہو رہی تھی اب اس کو قابل استعمال مولیکیول جو ہیں وہ بنانا شروع کر دی ہے اور وہ کون استعمال کرے گا ایمبریو یوز کرے گا اور اس کے کیا لمبے ہوں گے ایپی کوٹائل یا ہائپو کوٹائل ٹھیک ہے یہی کہانی ہوگی نا جب فود ڈائجسٹ ہوگی تو کون یوز کرے گا اور ایمبریو گرو کرے گا ایمبریو گرو کرے گا تو یا اس کا ایپی کوٹائل بڑھا ہوگا یا ہائپو کوٹائل بڑھا ہوگا اس کے بعد ہے ہمارے پاس آکسیجن کیا ہے آپ کو اکسیجن چاہیے کیوں چاہیے سانس نے ریسپیریشن کے لیے کس لیے چاہیے ریسپیریشن کے لیے کہتا ہے سیم سیچویشن بلکل یہی کہانی کس کے لیے بھی ہے کیا ایمبریو نے اپنے اندر ریسپیریشن نہیں کرنی ہم نے بتا ہے ہر زندہ چیز ریسپیریشن کرتی ہے صبح کے وقت رات کے وقت یہ بھی پڑھا تھا نا ریسپیریشن اکرز اور فوٹو سینٹسز تو اکسیجن جو ہے وہ ریکوائر ہے اس ایمبریو کے ٹیشوز کو کس لیے اب یہ اکسیجن کہاں سے جائے گی اس تک ایڈوارمنٹ سے لیکن بیشو ہم نے مٹی میں لگایا تو کیا مٹی میں بھی اکسیجن بوس جاتی ہے کیونکہ سوائل پارٹیکلز پورس ہوتے ہیں بھربری ہوتی ہے مٹی نرم ہوتی ہے اس کے اندر ائر سپیسز ہوتی ہیں تو ہوا مٹی کی اوپر والی تہہوں میں پینیٹریٹ کرتی ہے جاتی ہے اور وہ کون یوز کرتا ہے ایمبریو کی کسیز کے لیے اکسیجن چاہیے ریسپیریشن کی ڈیٹیل آپ نے نائنٹ میں پڑھی دی پھر اس کے بعد اپیٹے ٹیمبریچر کیا ہے وہ کہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے بی جیسے ہیں جو گرمیوں میں اگتے ہیں گرمیوں کی فصلیں ہوتی ہیں وہ ربی کی فصل اور خریف کی فصل پڑھی ہیں آپ نے کبھی ایس 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 ای کے اندر یا ایگری کلچر ایٹ کلاس میں پڑھا ہوگا آپ نے تو کون کون سی فصلیں جائے نا وہ مارچ سے اگست اور پھر وہ پورا ایک ڈیوریشن ہم یاد کرتے ہیں کہ اس اس مہینے سے اس مہینے تک فلاں فلاں فصلیں ہوتی ہیں اس مہینے سے اس مہینے تک فلاں فصلیں ہوتی ہیں نہیں پڑھا آپ نے ہم کہتا ہے نا پاکستان is an agricultural country تو آپ لوگ دیکھ لو کتنا کا آپ لوگ جانتے ہیں ایگری کلچر کے بارے میں تو تم پیٹے تیمپریچر جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے بیج کے اگنے میں بیج کے کچھ بیج ایسے ہیں جو گرمیوں میں اگتے ہیں کچھ بیج ایسے ہیں جو سردیوں میں اگتے ہیں جاگ چاو باتے اتنی سوریلی آواز نہیں ہے نیز آ رہی ہے تو اب کہتا ہے تیمپریچر بہت مہینٹر کرتا ہے تو کتنا تیمپریچر ویسے تو ہر سیڈ کے لیے ایک خاص تیمپریچر ہے ہر بیج نے اپنے ایک جیکن بہت سے بیج ایسے ہیں عام طور پر جب کسی بیج کو اگایا جاتا ہے تو اس سیڈ کی جرمینیشن کے لیے اس سیڈ کی جرمینیشن کے لیے تقریباً 25 to 30 ڈگری سیلشیس ٹیمپریچر جو ہے اس کو ہم آپٹیمم ٹیمپریچر کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں آپٹیمم ٹیمپریچر یہ مناسب ٹیمپریچر ہے جس پہ کوئی سیڈ جرمینیٹ کرے گا اسے کم پہ بھی اگتے ہیں اسے زیادہ پہ بھی اگتے ہیں پھر ایک فیکٹر ہمارے پاس رہ گیا اسے لائٹ لائٹ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ آپ کے پاس سائیڈ باکس میں تھوڑا سا ایکسپلین کی ہے کچھ بھی جیسے ہوتے ہیں جن کی جرمینیشن کے لیے لائٹ چاہیے ہوتی ہے یا جرمینیشن کے لیے یا ان پلانٹس کی گروت کے لیے ان پلانٹس کی لائٹ چاہیے ہوتی ہے کچھ ایسے ہوتے جن کی جرمینیشن یا جن کی گروت لائٹ کی وجہ سے ریٹارڈ ہو جاتی ہے لائٹ کی وجہ سے ریٹارڈ کا مطلب روک جاتی ہے ریٹارڈ کا مطلب روک جاتی ہے یعنی کچھ پلانٹس کی گروت کو لائٹ فیور کرتی ہے کچھ بیجوں کی جرمینیشن کو بیج کے اگنے کو لائٹ فیور کرتی ہے فیور کرنے سے مراد اس کا ساتھ دیتی ہے اس کی ہیلپ کرتی ہے اگنے میں لیکن کچھ کے اندر لائٹ جائے وہ کیا کر دیتی ہوں کو آپ ایف ایسی کے اندر ایک فوٹو پیریوڈیزم کے نام سے ایک ٹاپک پڑھو گے جس میں ہم ڈیوریشن ڈے کی ڈیوریشن ڈسکس کرتے ہیں کہ بہت سے ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جن کو ہم لانگ ڈے پلانٹس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو شار ڈے پلانٹس کہتے ہیں اب سردیاں ہیں سردیوں میں دن کیا ہوتے ہیں شار اور نائٹ کیا ہوتی ہے تو یہ لانگ نائٹ پلانٹ ہوتے ہیں ان کو زیادہ دورانیاں اندھیرے والا چاہیے اور کم دورانیاں روشنی والا چاہیے اس پلانٹ کو گرو کرنے کے لیے اس کو پھول لگنے کے لیے اس کو ہر کام کرنے اسی طرح گرمیوں کے جو ہوں گے تو گرمیوں میں دن لمبے ہوتے راتیں تو وہ لانگ ڈے پلانٹس ہیں اور شارٹ نائٹ پلانٹس ہیں ان کو زیادہ تر روشنی چاہیے اور اندھیرہ ان کو کم چاہیے تو یہاں پہ لائٹ کر ہونے تو بہت سے سیڈ ایسے ہیں جن کی جرمی نیشن میں لائٹ ہیلپ کرتی ہے بہت سے ایسے ہیں جن کی جرمی نیشن کو لائٹ ریٹارڈ کر دیتی ہے روک دیتی ہے تو یہ دونوں کنڈیشنز آپ لکھو گے تو پھر آپ کا ایک لونگ کسٹن بنے گا پیج نمبر ہے آپ کے پاس 84 کنڈیشنز فور سیڈ جرمی نیشن کنڈیشن فور سیڈ کہتا ہے سیڈ جرمی نیشن ڈیپنڈز اپون دا بود انٹرنل کنڈیشن جو اندر والی انٹرنل کنڈیشن ہے انکلوڈ اس میں کیا چیزیں شامل ہیں میٹھے لائیو ایمبریو اور سفیشن فوڈ سٹوریڈ یہ دونوں انٹرنل ہو گئی اب کہتا ہے موسٹ امپورٹنٹ ایکسٹرنل کنڈیشن انکلوڈ وارٹ آکسیجن اور فیوریبل ٹیمپریچر اور سائیڈ باکس میں کیا ہے وارٹر مویسچر ہے یا پانی چاہیے یا نمی چاہیے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پانی میں اکتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو نمی میں اک جاتے ہیں سیڈز فر دا موسٹ پلانٹ ایف لووٹر کانٹنٹ اینڈ جرمینیشن کان نوٹ اکر انٹل دا سیڈ کوٹ جب تک اس کا سیڈ کوٹ رکچر نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگے گا اور دا آدھر ٹیشوز ہے ایمبیوڈ ایمبیوڈ کا مطلب کیا ہے ٹیگن وارٹ جب تک وہ پانی چوس نہیں لیں گے دب تک اگیں گے نہیں ڈے کے پانی چھوڑے ہوں گے پانی چھوڑے ہمبیمھے دا مازمے پانی چھوڑے جیسے ہیں ہوتے ہیں سماعہ آسان ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں نمی ہوگا ہوتے ہیں آپ منٹ سیکشن میں بہت سکتے ہو سکتے ہیں اللہ حافظ